السلام علیکم دوستو میں تنظیم احمد اسکار فارمیسی پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو ہم پڑھا رہے تھے ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ 1940 اور اس کے رول کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفنیشن دیکھا تھا کہ اس میں کیا کون کون سی ڈیفنیشن آتی ہیں لیگل ڈیفنیشن آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایمپورٹ آف ڈرکس کے بارے میں جو کی ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ اور جو رولز ہے وہ آپ کے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے آپ اگر دوہ کو ایمپورٹ کر رہے ہو یا ایکسپورٹ کر رہے ہو دوہ کی مینفیکچنگ اگر آپ کر رہے ہو یا آپ دوہ کی پیکیجنگ یا لیبلنگ کر رہے ہو تو یہ ایکٹ اور رول اس پہ اپلائی ہوتا ہے تو اسی میں آپ کا ایک آتا ہے ایمپورٹ آف ڈرکس اگر آپ کو باہر سے دوہ مانگانی ہے تو یہ رولز جو بھی آپ کا کہے گا اس کے پرویزن کو آپ کو ماننا پڑے گا تو اسی کررہ میں کچھ دوائیں ہیں جو کی پرتبندیت ہیں چاہے آپ کے پاس لائسنس ہوں چاہے نہ ہو پرتبندیت آپ مغا نہیں سکتے ہو اور اسی میں ہے کہ آپ کچھ پرویزنس اس میں دیئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو اس دوہا کو مغا سکتے ہو اور لائسنس نہیں بھی ہے تب بھی کچھ ٹائپ کی دوائیں ہوتی ہیں درگ ہوتی ہے or کاسمیٹکس ہیں وہ آپ باہر سے مغا سکتے ہو ایمپورٹ کرنا مطلب آیات کرنا چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل سبسکر کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں ڈرگ یا کاسمیٹک کو اگر آپ باہر سے مغانا چاہتے ہو ایمپورٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ ایمپلیمنٹ ہوگا یہ ایکٹ اس پر ایمپلیمنٹ ہوگا آپ اس ایٹ کو اس رولز کو اس کے رولز کو فالو کر کے آپ دوائے یا کاسمیٹک کو باہر سے مغانا سکتے ہو تو اسی میں کچھ دوائیں ایسی بھی ہیں کچھ کاسمیٹک ایسے بھی ہیں جو کی آپ نہیں مغانا سکتے ہو چاہے آپ کے پاس لائسنس ہو چاہے نہ ہو آپ اس کو نہیں مغانا سکتے ہو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ باہر سے ایمپورٹ نہیں کر سکتے کلاسز اف ڈرگس اینڈ کاسمیٹک پرویبیٹڈ فار ایمپورٹ ڈرگ یا کاسمیٹک کی ایسی کلاس جو کی پرویبیٹڈ ہے پرتیبندید ہے ایمپورٹ کرنے کے لیے آیات کرنے کے لیے پرتیبندید آپ آیات نہیں کر سکتے پہلا پوائنٹ ڈرگس اور کاسمیٹکس وچ آر نوٹ آف اسٹینڈرڈ کوالٹی ایسی ڈرگ یا ایسی کاسمیٹک پروڈکٹ جو کی جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہو اس کو بھی آپ مغانا نہیں سکتے اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے جو دیا ہوتا ہے ڈرگ کا فرماکوپیاز وغیرہ جو اسٹینڈرڈ دیئے ہوتے ہیں اگر اس اسٹینڈرڈ کو وہ فلفل نہیں کر رہا ہے تو اس دوہ یا اس کاسمیٹک کو آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس لائسنس ہو چاہے نہ ہو دوسرا پوائنٹ ڈرگس اور کاسمیٹکس وچ آر میس برانڈیڈ اسپوریوس ایڈلٹریڈ ایسی ڈرگ جو کی میس برانڈیڈ ہو یا ایسا کاسمیٹک جو کی میس برانڈیڈ ہو اسپوریوس ہو یا اس میں کچھ ملاوٹی سبسٹانس اس میں ہوں تو ایسے ڈرگ اور کاسمیٹک کو آپ مغانا نہیں سکتے ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ ڈرگس اور کاسمیٹکس فار ایمپورٹ آف وچ لائسنس اس ریکوائرڈ ایسی ڈرگ یا ایسے کاسمیٹک جس کے لیے لائسنس کی عوشتہ ہے تو بینہ لائسنس آپ ایسے ڈرگ اور ایسے کاسمیٹک پروڈکس کو باہر سے ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں چوتھا پوائنٹ اینی پیٹنٹ اور پروپیٹری میڈیسین ویڈاؤٹ ٹرو فارمولا اور لسٹ آف ایکٹیو انگریڈینٹ اینڈ دیئر کونٹیٹیز ایسی میڈیسین جو کی پیٹنٹ یا پروپیٹری میڈیسین جس کا فارمولا منشن نہ ہو اور اس میں جو جو انگریڈینٹ ایکٹیو انگریڈینٹ موجود ہوں اگر وہ لسٹ میں موجود نہیں ہے یا اس کی کونٹیٹی منشن نہیں کی گئی ہے تو ایسے بھی دواؤں کو آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں پانچوں پائنٹ اینی ڈرگ اور فارمولیشن ویچ کلیم ٹو پریونٹ اور کیور ڈیزیز منشنڈ شیڈول جے تو شیڈول جے میں آنے والی دواؤں جتنی بھی آپ کی ڈرگ ہے شیڈول جے کے انترگت اگر وہ ڈرگ کلیم کرتی ہے کسی ڈیزیز کو پریونٹ یا کیور کرنے کے لیے تو ایسے بھی دواؤں یا ایسے فارمولیشن کو آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہو چونکہ شیڈول جے میں وہی دوائیں رکھی گئی ہیں جو کی کلیم نہیں کرتی ہیں کی کوئی ٹائپ کی ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکے تو اسی لیے یہ پرتیبندید ہے سکس پوائنٹ اینی ڈرگ اور کاسموٹک فار ویچ مینوفیکچر سیل اور ڈیسٹریبیوشن is پروہیبیٹڈ ان کنٹری آف ایٹس اوریجن ایسے ڈرگ ایسے کاسموٹک پروڈکٹ جو کی اس کنٹری میں مطلب انڈیا کے بات ہو رہی ہے تو انڈیا میں پروہیبیٹڈ ہوں ایسے ڈرگ یا ایسے کاسموٹک جو کی پروہیبیٹڈ ہوں کس لیے مینوفیکچرن کے لیے سیل کے لیے یا ڈیسٹریبیوشن کے لیے تو ایسی دواؤں کو بھی آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں بات آئی سمجھ میں ڈرگ اور کاسموٹک پروڈکٹ اگر کنٹری میں بین ہو کس لیے اس ڈرگ یا اس کاسموٹک کی آپ مینوفیکچرن اس کنٹری میں نہیں کر سکتے ہیں اس کا سیل نہیں کر سکتے اس کا ڈیسٹریبیوشن نہیں کر سکتے اس آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ساتھوہ پوائنٹ اینی ڈرگ وچ is نوٹ پیک اور نوٹ لیبل ان کنفرمیٹی وید رول آب دا ایکٹ ایکٹ کے رول کے ایکارڈنگ اگر کوئی بھی دوہ پروپر میں پیک نہیں ہے پیک ہی نہیں ہے اس پہ لیبلنگ نہیں کی گئی ہے جس حساب سے ایکٹ اور رول میں دیا گیا ہے کہ آپ کو ایسے لیبلنگ کرنی ہے اس دوہ کو ایسے پیک کرنا ہے اگر اس کے ایکارڈنگ پیک نہیں ہوئی ہے تو ایسی دوہ کو بھی آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں آٹھوہ پوائنٹ اینی کاسمیٹک کنٹیننگ ان انگریڈینٹ which may render it unsafe اور harmful ایسا کاسمیٹک پروڈکٹ جو کی ایسا انگریڈینٹ رکھا ہو آپ کے صحت کے لیے حانکہ رکھو انسیف اور harmful ہو تو ایسے کاسمیٹک کو بھی آپ ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں نوہ پوائنٹ اینی ڈرگ اور کاسمیٹک the ایمپورٹ آف which is پروہیبیٹیڈ بائی ڈا ایسی ڈرگ یا ایسے کاسمیٹک پروڈکٹ جو کی ایگٹ کے دوارہ پروہیبیٹیڈ ہیں ایمپورٹ کرنے سے تو آپ اس کو بھی ایمپورٹ نہیں کر سکتے مطلب اس ایکٹ میں پروہدہ نہیں کی آپ اس ڈرگ یا اس کاسمیٹک پروڈک کو ایمپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس ڈرگ کو بھی ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تھا کچھ پرتی بندید دواؤں کے بارے میں کاسمیٹک کے بارے میں کون کون سی کڑیگری کی دواؤں کو نہیں ایمپورٹ کر سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کچھ کچھ چھوڑ دی گئی ہے کون سی دوائیں آپ ایمپورٹ کر سکتے ہو اور کون سی کاسمیٹک کو آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں کیا ایگزیمشن ہیں اب ایگزیمشن دیکھ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ سبسٹانس نوٹ انٹینڈڈ فار میڈیسنل یوز ایسا سبسٹانس جو کی میڈیسنل پرپس سے میڈیسنل پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ آپ ایگزیمشن میں آتا ہے اس کو آپ ایمپورٹ کر سکتے ہوں دیکن بی ایمپورٹ ویڈاوٹ اینی ریسٹرکشن پروائیڈڈ ایمپورٹ ان بلک اینڈ ایمپورٹر سارٹیفائیز دیکھ جو ایمپورٹر ہوگا اس کو سارٹیفکٹ پیش کرنا ہوگا کی وہ نون میڈیسنل یوز کے لیے مانگا رہا مطلب میڈیسنل پرپس کے لیے نہیں ایمپورٹ کر رہا ہے تو وہ اس سبسٹانس کو مانگا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ سبسٹانس انکلودیڈ ان شیڈول سی ون ریکوائیڈ فار مانو فیکچنگ پرپس بٹ نوٹ انٹینڈ فار میڈیسنل یوز ایسے سبسٹانس جو کی شیڈول سی ون کے انترگت آتے ہیں اور وہ صرف ایمپورٹ اس لیے کرے گا کی وہ مانو فیکچنگ کر سکے بٹ کسی میڈیسنل یوز کے لیے نہیں مگا رہا ہے تو ایسے دواؤں کو ایسے سبسٹانس کو ایمپورٹ کر سکتا ہے اس کا ایگزمشن دیکھ لیں ایگزمٹ فرم آل پرویزن ریگولیٹنگ ایمپورٹ ایکسیپ دا ایمپورٹر شوڈ بی ہولنگ لائسنس فار مینو فیکچر آف شیڈول سی اینڈ سی ون ڈرگ تو یہ سارے جتنے پرویزن ہے اس ایکٹ اور رولز کے اس سے یہ آزاد ہے بشرتے کی اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے کس چیز کا لائسنس ہونا چاہیے شیڈول سی اینڈ سی ون ڈرگ جو شیڈول کے انتر جتنی بھی ڈرگ آتی ہیں اس کے مینو فیکچر کرنے کا اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے تب ہی یہ اس سبسٹانس کو امپورٹ کر سکتا ہے تیسرا پوائنٹ سبسٹانس یوزڈ بوت ایز ڈرگ ایز ویل ایز آرٹیکل ایز پاورڈر ملک فیریکس اوٹس لیکٹوز ایٹی سی ایسے سبسٹانس جو کی ایز فوڈ کے طور پر استعمال کا استعمال کیا جاتا ایز پاورڈر ملک ہوتے ہیں فیریکس ہو گیا اوٹس ہو گیا لیکٹوز ہو گیا تو یہ بھی ڈرگ آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے پرویزن ہیں یہ پرویزن سے آزاد ہے اس پہ لاغو نہیں ہوں گے چوتھا پائنٹ دیکھ لیتے ہیں جنجر پیپر کیومین سینوین اور سیمیلر سپائس اور کنڈیمنٹ اگر کنڈیمنٹ کوئلیٹیز تو کھانے کی طور پر جیسے ہم نے بات کی کھانے کی طور پر جو استعمال کیا جاتے ہیں ساتھ ساتھ وہ اپنا میڈیسینل کے طور پر اس کو استعمال کرتے میڈیسینل پرویز کے لیے بھی تو اس جنجر آتے ہیں پیپر کیومین سینوین اور بھی سپائس یہ بھی آپ اس پرویزن سے اگزیم کے انترگر آتا ہے اس پرویزن سے وہ آزاد ہیں اس پروڈٹ کو وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لیں ایسے دواؤ کو یہ بارے میں یا ایسے کاسمیٹک پروڈکس کے بارے میں جو کی لائسنس ہولڈر اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں یا وہ پرمیشن لینے کے بعد دواؤ کو امپورٹ کر سکتے ہیں کچھ کٹیگریز یہاں ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کٹیگری ون کی اگر ہم بات کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ڈرگ اس پیسی فائیڈ ان شیڈول کے انترگت آتی ہیں بات ایکس کے انترگت نہیں آتی شیڈول اس کے انترگت نہیں آتی ہیں ایسی دواؤں کو وہ امپورٹ کر سکتے ہیں کب جب ان کے پاس لائسنس ہو گا مطلب کے شیڈول سی ون کا لائسنس اگر ان کے پاس ہو گا تو وہ اس کی اسی کٹیگری کی دواؤں مگا سکتے ہیں امپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ دیکھ لیں بی پوائنٹ بی ڈرگ اس پیسی فائیڈ ان شیڈول ایکس تو شیڈول اس کے انترگت آنے والی دوائیں جتنی بھی ہیں اس کو امپورٹ کر سکتا ہے کب جب اس کے پاس پوائنٹ تو اس مال کونٹی میں اگر کوئی آپ کو ڈرگ مگانی ہے امپورٹ کرنی ہے کس پرپس کے لیے اس ڈرگ سے کی ٹیسٹنگ کے لیے ٹیسٹ انالیس ایگزامنیشن کرانے کے لیے اس ڈرگ کو اگر آپ کو امپورٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کا لائسنس ہونا چاہیے پرمیٹ لے کے آپ اس دواء کو امپورٹ کر سکتے ہیں ایسی دوائیں جو پرسنل یوز کے لیے آپ مگانا چاہ رہے ہو تو وہ ایک ریجسٹر میڈیکل پریٹیشنل کے دوارہ پسکائب کیا گیا ہو اور اس سے آپ پرمیشن لے کے دواء کو امپورٹ کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ اینی نیو ڈرگ اور جتنی بھی نئے دوائیں آ رہی ہے مارکٹ میں تو آپ کو اگر باہر سے انڈیا مگانا ہے امینز کی امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس کی نیڈ ہوگی تو لائسنس یا پرمیشن لینے کے بعد آپ ان کٹیگری کی ڈرگ کو امپورٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے کٹیگری دیکھی اب اس کو تھوڑا ہم اس کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کی کس کنڈیشن کو فلفل کرنے کے بعد لائسنس مل جاتا ہے اور پھر اس کٹیگری کو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں تو ڈرگ اسپیسیفائیڈ ان شیڈول سی ون ایسکلوڈنگ دوز اسپیسیفائیڈ ان شیڈول ایکس ایسی ڈرگ جو کی شیڈول سی اور سی ون میں موجود ہے اور شیڈول ایکس کے انترگر نہیں آتی ہیں تو ایسی ڈرگ کو اگر آپ کو مگانا ہے تو آپ پہلے کنڈیشن کو جو نائنٹین فورٹی ایکٹ اور جو رول سی اس کی جو پرویزن سی آپ اس کو پہلے فالو کریں گے مطلب اس کی جو کنڈیشن سی کری اس کو پہلے آپ کو فلفل کرنا ہوگا پہلا پوائنٹ لائسنسی مست ہے ایڈکویٹ فیسیلٹی فور اس اس کو رکھنے کے لیے پروپر اس تھان ہونا چاہیے پلیس ہونا چاہیے ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہونی چاہیے دوسرا پوائنٹ لائسنسی مست مینٹین آر ریکار آف دا سیل شوئنگ دا پرٹیکولر آف دا نیم آف ڈرگ آف آف دا پرسن تو ہوم دے بین سوڑ تو جو لائسنسی ہوگا جس کے پاس لائسنس ہے یا لائسنس کے لینے کے لیے وہ اپلائی کرے گا تو وہ دواؤں کا پورا ریکارڈ جو سیل کیا رہے گا اس کے پاس ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ دواؤں کے نام اور کس کو وہ بیچ رہا ہے اس پرسن کا بھی نام منشان ہونا چاہیے تو پروپر ریکارڈ اس کو مینٹین کرنا ہوگا مست یہ کرائی ٹیریا ہے اس کا تیسرا پوائنٹ لائسنس سی مست الاؤ ان انس پیکٹر انس پیمائیس ان ٹو چک ریکارڈ تو لائسنس جو ہوگا انس پیکٹر کو جو ڈراغ انس ہوتے ہیں ان کو ان وائیڈ کرے گا کی آئی ان سپیکٹ کیجئے ہمارے جہاں پہ بھی وہ رکھ رہا ہے اب وہ چاہے فارمیسی ہو چاہے خول سیلر ہو جو بھی ہو چاہے منفیکچر ہو جو بھی ہو وہ پہلے بلائے گا کی آئی انس پیکٹ کی جی دیکھ ہمارے ریکارڈ کو چک کی جی ہمارے جو فیسیلٹیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ڈرگ سٹورج کے لیے ساری چک کی جی اور چک کرنے کے بعد اگر انس پیکٹر کو سب کو صحیح لگتا ہے تو وہ پھر اپرووڈ کر دیتا ہے کی ہاں یہ لائیسنس کے لیے چوتھا پوائنٹ لائیسنس مست سیمپل ٹو دا آتھارٹی تو لائیسنس جو انوائیڈ کرتا انسپیکٹر کو اس کو اس میڈیسن سے لیٹرڈ یا اس دوہ سے لیٹر سیمپل پروائیڈ کرتے ہیں تاک کہ وہ جو آتھارٹیز ہوتی ہیں جو سینٹر گورنمنٹ اسٹیٹ ہو جائے اور اس میں پتہ چل جائے اس کی اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے پیور ہے نیشٹ پوائنٹ لائیسنس مست کمپلائی ویت انڈر ٹیکنگ گیونگ اندہ فارم نمبر نائن تو فارم نمبر نائن کو بھرکے اس کو پروسیڈ کر رہے گا لائیسنس اس کے بعد یہ سارا کرائیٹریہ فلفل ہونے کے بعد ساری کنڈیشن فلفل ہونے کے بعد اس کو یہ لائیسنس ایشو ہو جاتا اور پھر یہ امپورٹ کر سکتا ہے تو یہ سارا کنڈیشن اس کو فلفل کرنا ہوگا بیج بیج میں بھی اور پہلے بھی نیشٹ کلاس کی ڈرگ جو آپ امپورٹ کر جو کنڈیشن دی ہوئی ہے اس کو اگر آپ فلفل کرو گے تب پہلا پوائنٹ a لائیسنس is necessary دوسرا لائیسنس must have adequate facilities for stories سیم وہی بات کی لائیسنس پاس پوری فیسل ٹیز ہونی چاہیے پوری stories کنڈیشن ہونی چاہیے جہاں پہ وہ میڈیسن آپ رکھو گے سارا ہونا چاہیے تیسرا پوائنٹ اپلیکنٹ must be reputable in the occupation trade اور business تو جو اپلیکنٹ ہے جو لائیسنس کیلئے اپلائی کر رہا جو اپلائی کرے گا وہ بندہ reputable ہونا چاہیے مطلب اس کا سماج میں reputation ہونا چاہیے اس کا business جو بھی وہ occupation کر رہا ہے trade ہو چاہیے بیجنس ہو تو reputed بیجنس ہونا چاہیے نہ کی وہ بیج میں دھاندلی کرنے والا ہو یا اس پر کچھ case ہو چل دوا سے ریٹیڈ یا اس میں کچھ ریٹریشن والا کام کرو ایسا کچھ نہیں صاف سترہ ہونا چاہیے اس پر سیل تو جو لائسنس ہے پہلے بھی اگر اپلائی اس نے کیا تو اس کا لائسنس سسپنڈ یا کینسل نہیں ہوا ہو ایسا بندہ ہونا چاہیے تو یہ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد اس کو لائسنس مل جائے گا اس کو اپرویل مل جائے گا دوا کو امپورٹ کر سکتا ہے نیسٹ کاریٹری درگ درگ اسمال کونٹیٹی آف ڈرگ امپورٹ فار ایگزامنیشن ٹیسٹ اور انالیس تو ایسی کاریٹری درگ کو آپ امپورٹ کروگی جو جس کے کس کے لیے اس درگ سے ریٹیڈ آٹسٹنگ یا انالیس کے لیے اس دوا کو مانگانا چاہو اسمال کونٹیٹی میں تو اس کے لیے کیا کریٹری آپ کو فلفل کرنا ہوگا کیا کنڈیشن فلفل کرنی ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پہلا ہے لائسنس ضروری ہے امپورٹ انڈر لائسنس فارم 11 فارم 11 کے مادیم سے وہ لائسنس لے سکتا ہے یا اس دوائے کو امپورٹ کر سکتا ہے فارم اس کو بننا ہوگا فارم 11 پوائنٹ 3 دا لائسنس سی مجھ یوز دا امپورٹ درگ انڈی فار دا سی پرپس انڈ یوز ایڈ پلیس اسپیس فائیڈ انڈ لائسنس تو جس پرپس سے وہ مانگا رہا ہے دوائے کو امپورٹ کر رہا ہے اس کو اسی پرپس کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے دا لائسنس سی مجھ کیپ دا ریکار تو دا کونٹی ٹیز نیم آف دا مینو فیکچر اینڈ ڈیٹ آف امپورٹ تو جو لائسنس سی ہوگا اس کو پرپر ریکار مینٹین کرنا ہوگا کی کتنی کونٹی کی اس نے دوا مانگ آئی ہے مینو فیکچر کا کیا نام ہے اور دوا کس ڈیٹ میں مانگ آئی گئی ہے امپورٹ کی گئی ہے یہ کنڈیشن اس کو فلفل کرنی پڑے گی نیشٹ کنڈیشن دیکھ لیں نیشٹ کلاس کی ڈرگ دیکھ لیں ڈرگ دوا امپورٹ کرنی ہے تو آپ کو کون سی کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوگا پہلا پوائنٹ ڈرگ مست بی بونا فائد پرسنل یوز سو ایسے پرسن جو دوا مانگا رہا ہے صرف اپنے پرسنل یوز کے لیے ہی مانگا سکتا ہے تو اپنا پرسنل یوز ہی وہ کرے گا دوسرا the quantity should be reasonable and covered by our mp prescription تو جو quantity وہ مانگا رہا ہے وہ جتنا ریجسٹر میڈیکل پیٹیشنل نے پیسکائب کیا ہے صرف اتنی دوا وہ مانگا سکتا چودہ پرنٹ مور دن ہنڈر ڈوز آر امپورٹ لائسنس اگر سو سے زیادہ آپ کو ڈوز کو امپورٹ کرنا ہے تو لائسنس ہونا ضروری ہے اور کون سا فارم اپلائی کرنا ہوگا فارم 12 a 12 b کو اپلائی کرنا پڑے گا دیکھ لیں any new drug تو condition کون کون سی فیل فیل کرنی ہوگی اس کے پاس لائسنس ہونا مست ہے جو لائسنس is required اور لائسنس is required to provide the document تو اس کو document پروائیڈ کرنا پڑے گا کس سے ریٹیڈ جو drug کا standard ہے جیسے اس کی quality priority اور strength اسے ریٹیڈ اس کو document پروائیڈ کرنے پڑیں گے تو یہ تھا ہمارا overall import of drug کے بارے میں